یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا لائنا وقول انذرنا واسمعو اب ایک اور مثال ان کی وہ تو تھے منافقین منی اسرائیل جن کا ذکر ہوا سمعنا واخوائنا اب یہاں یہ منافقین جو یہاں پر مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے یہود کے زیر حصر لوگ اور وہ آگئے ہیں مسلمانوں میں بھی اب ان کا معاملہ کیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفیل میں بیٹھتے تھے تو جیسے ہوتا ہے آپ نے کوئی بات فرمائی تو اگر فرض کیجئے کہ ادھر کے لوگوں نے نہیں سنی بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ ان سے درخواست کرتے تھے رائنا حضور درہ ہماری رعائت کیجئے بات کو دوبارہ دھورا دیجئے ہماری سمجھ میں نہیں آیا اب اس کا وہ کیا کرتے تھے یہودی یا ان کے یہودیوں کے زیر اثر منافقین رائینا اے ہمارے چرواہے گویا کہ دل میں خوش ہو رہے ہیں خباست نفس اس کو غذابیل رہی ہے ہم نے تو رائینا کہہ دیا کسی نے اگر توک دیا بابا میں نے رائینا کہا تھا معلوم ہوتا ہے آپ کی سماعت میں کوئی خلل پیدا ہو چکا ہے یہ انداز تو مسلمان اس سے کہا جا رہا ہے یہ واحد آیت ہے اس پورے سلسلے میں جس میں خطاب یا ایوہ اللہ زین آمن اسے ہے لیکن اصل میں روح سخون ابی بن اسرائیل کی شرارت ہے یا ایوہ اللہ زین آمنوا لا تقولوا رائینا وقول انذرنا بس معوہ دیکھو تم اس لفظی کو چھوڑ دو اہل ایمان تم مت کہا کرو رائینا تم کہا کرو انذرنا اے نبی ہماری طرح توجہ فرمائیے یا ہمیں محلت دیجئے نظر کے دونوں مانی ہیں دیکھنا ہمیں دیکھئے اور انتظار بھی اسی سے بنا ہے ذراسی محلت دیجئے وسمعو اور دوسری یہ کہ توجہ سے سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورتی پیشنا ہے ولی القافرین عذاب العلیم اور ان کافروں کے لئے تو دلناک عذاب ہے